السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گئیس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیئیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شارجہ راسل خیمہ فجیرہ اجمان ام القوین یہ پانچ اسٹیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ یہ پانچ اسٹیٹ کا جن لوگوں کا ویزا ہے تو وہ لوگ جو ہے کی بنا پروول کے کیسے آ سکتے ہیں جس میں انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش چاروں کنٹری کے بارے میں میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو شروع سے لے کر لاسٹے تک آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا دوستو اگر آپ کا ویزا جو ہے کی یہ پانچ اسٹیٹ سے ہے شارجہ فجیرہ راسل خیمہ اجمان ام القوین اگر یہ پانچ اسٹیٹ سے آپ کا ویزا ہے تو آپ کو کوئی بھی اپروول کی ضرورت نہیں ہے یوئی واپس آنے کے لیے بنگلہ دیش نیپال انڈیا پاکستان چاروں کنٹری سے کوئی بھی کنٹری سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں کوئی بھی کنٹری کے رہنے والے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اپروول کی ضرورت نہیں پڑے گی جس میں آپ کو چار ٹریول ڈوکومنٹ سے ہیں وہی آپ کو ریڈی کرنے ہیں اپروول نہیں چاہیے آپ کو ویلیڈ پاسپورٹ پی سی آر ٹیسٹ ویزا کا اسٹیٹس ایکٹیو ہونا چاہیے نیرلی ایکسپائر ہوگا تو بھی چلے گا لیکن ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹکٹ ویلیڈ پاسپورٹ کوویڈ ٹیسٹ یعنی پی سی آر ٹیسٹ ایکٹیو ویزا اور ٹکٹ یہ چار چیز چار ٹریول ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ آسانی کے ساتھ یوں ہی واپس آ سکتے ہیں شارچہ ایرپورٹ پہ آ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ایئر آرابیہ کی فلائٹ آپ کو لینی ہے کچھ بھی پروبلم نہیں ہوگا تو چار ٹریول ڈوکومنٹس آپ ریڈی کیجئے اور چلے جائیے ایرپورٹ پہ ایر آرابیہ کی ٹکٹ لے کر کے اور شارچہ آ جائیے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی شارچہ جب آئیں گے تو آپ کو کوویڈ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر آپ جس بھی سٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے کہ کورنٹائن چودہ دن کے لئے اپنے آپ کو کورنٹائن میں رکھیں تو یہ آپ کے لئے اور دوسروں کے لئے بھی اچھا ہوگا اور جب آپ آ جائیں گے شارچہ ایرپورٹ پہ تو الحسن ایپ کو بھی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے ریڈی کر لیں بس یہ طریقہ ہے اگر آپ یہ پانچ سٹیٹ سے جو میں نام بتائے اس سے اگر تعلق رکھتے ہیں یہ پانچ سٹیٹ کا ویزہ ہے تو آپ بس اسی طریقے سے آپ آ سکتے ہیں موسیقی